ہم نباز آئیں گے محبت سے ہم نباز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا جان جائے گی اور کیا ہوگا کام کیا کرتے ہو میں فٹوگرافر ہوں کتنا کمال لیتے ہو مطلب ایک فوٹو کے مہینے کے کتنے پیسے ملتے ہیں کیا بتانے لائک نہیں ہے اسلام علیکم کیسے مقشیر بلکل ٹھیک اللہ شکر آپ بتاؤ کیسے ہو کیا نئی تازی چل رہی ہے آج کل نئی تازی بس سے کچھ لوکیشن مارک کر رہے ہیں آج کل اچھا کیونکہ آگے شوٹس ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے پین آؤٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کیا رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہے صحیح ٹین چار جو ہے ہم نے فائنل کر لی ہے جگہ جو ہے ہماری ٹھیک ہے آج آپ کو بتا ہم مرڈل ٹاؤن آئیو میں ہیں بلکل آئیو میں ہیں ٹین چار جگہ دیکھ لی ہیں ہم نے اچھا اور اس کو فائنل بھی کر لی ہے یہ کیا کوئی سانگ ویڈیو کریں گے آپ یا یہ سانگ ہی ہے اور بہت اچھا ایک سانگ ہے میرا نہیں ہے کسمر کا اس کے لیے ڈیمانڈ تھی کچھ لوکیشن ایسی کی جو چاہیے تھی صحیح اور کچھ دن پہلے ہم وہاں پہ گئے تھے حویلی ریسٹرینٹ کی بات پہ حویلی ریسٹرینٹ گئے تھے وہاں پہ بھی ہم مارک کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی جو کرنا تھا یہ ہی چل رہی ہے مارکنگ ہی چل رہی ہے ہر جگہ مارک کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے جگہوں کی یہ رمضان ویسی بڑا برکت مہینہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا سکون بھی آ جاتا ہے کہ کام کا بہت زیادہ نہیں ہوتا اور سکون سے بیٹھے کام بھی کہا رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جج کہا رہے ہوتے ہیں اچھا اور یہ کچھ اڑتی اڑتی خبریں ہمیں ملی ہیں کہ آپ یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کر دیا ہے اور پروپرلی یوٹیوب ویلوگنگ میں انٹر ہو رہے ہیں اس لیے یہ بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرہ ہے ہم نے لوگوں کو سکھایا ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں لیکن ہم خود نہیں کر سکے کچھ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہے صحیح لیکن اب پروپلی ٹائم رمضان میں ٹائم نکالا اور اس کو آگے تک لے کے چلیں گے اور اب کی دفعہ ہم لوگوں کو ایسی ایسی لوکیشن دکھائیں گے جو لوگوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی شاید وہ جگہ دیکھی ہوں گی لیکن باہر سے دیکھی ہوں گی بہت کچھ دکھانے والے ہیں لوگوں میں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس کام میں پڑے ہیں تو آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے کچھ بہت اچھا کر کے سامنے لائیں گے بلکل ایسی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے ہمارے پاس اڈیٹنگ کا بھی کنٹرول ہے ہمارے پاس سینیمیٹک کا بھی کنٹرول ہے ہمارے پاس پناھنے چیزوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے دکھانے کا بھی کنٹرول ہے بلکل ایسے ہی ہے تو وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور آپ کی بھی مہربانی ہے نہیں میری کوئی بھی نہیں ہے جو آپ نے مجھے سکھایا اور اس میں سٹڈی بہت زیادہ آپ کی آپ کو بتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے مجھے یہ آسان ہی ہوتی کہ چلے آپ نے سٹڈی کیا اور مجھے تو اسیری بات پلیٹ میں مل گیا لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے اندر جتنا بہتر سکتا تھا اپنے اندر کیا نہیں ماشاءاللہ آپ بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ ہو اور خیر اب سٹوڈنٹ تو آپ نہیں رہے ماشاءاللہ اب تو آپ سٹوڈنٹ کے لیول سے تو آپ خود پروز میں شامل ہو گئے ہو اور بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے آپ کی میں اکثر فیس بک پہ اور اس پہ آپ کے پیج پہ آپ کی فٹوڈنٹ دیکھتا رہے تو ماشاءاللہ جتنے اچھے آپ کے فریم ہوتے ہیں اور فٹوڈنٹ کو جس لیول پہ آپ کر رہے ہو وہ آؤٹسٹینڈنگ میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ہمارا اس بار پہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو دوست فوٹوگرافر ہیں اور جو ویڈیو گرافر ہیں ان کو سینیمیٹک کی ابھی صحیح طرح سمجھ ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سینیمیٹک ہوتا کیا چیز ہے بلکل اس کو سٹڈی ہی نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص نے ایسا بنایا ہے تو میں ایسے بناوں گا ایسے نہیں ہوتا بلکل ہر چیز کے لیے سٹڈی بہت ضروری ہے جیسے کہ اگر آپ آج کے دنوں میں آج کر کے جو فوٹوگرافر ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کو ون تھرڈ کی فوٹوگرافی آتی ہے تو وہ صحیح طرح آپ کو جواب ہی نہیں دے پائیں گے بلکل ایسے ہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں کہ ہر چیز میں سٹڈی بہت ضروری ہے آپ جو فوٹوگرافی کہہ رہے ہیں جب تک اس کے فریمز کا ہی نہیں آپ کو پتا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں میں نے جو لینز پکڑا ہوا ہے اس کی کیا ریکوائیمنٹ ہے وہ لینز ہمیں آوٹ پوٹ کیا دے گا بلکل تک آپ کیسے مطلب بنا سکتے ہیں بیسیکلی فٹوگرافی جو ہے is a storytelling is the art of storytelling ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی کہانی اگر سنا رہے ہیں تو وہ کتنے اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جو equipment use کر رہے ہیں اس کا کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں سبجیکٹ کو کتنے اچھے طریقے سے present کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ mostly اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن خیر یہ تو اچھا اور اور اس کے ساتھ کیا آپ کوئی جو ہے اپنے ویلوگنگ کے ساتھ یوٹیوب کے چینل میں کوئی teaching element بھی رکھیں گے بالکل ساتھ teaching element آپ کے ذریعے ہی مجھے ملے گا اور اس میں آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ جو جو سیکھنا چاہ رہے ہوں گے ہماری ہماری open challenge ہے اس بات کے اوپر کے کل بھی آج بھی اور آنے والے وقت میں ہم کسی سے کوئی charges نہیں کرنے والے ہم کسی کو سکھا کھانے کے کوئی ایک رپیہ نہیں لینے والے کسی سے کچھ نہیں مانگنے والے کیونکہ ہمارے استادوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جتنا علم بانٹیں گے اتنا آپ کو بلکل وہ اتنا ہی اگر آپ اپنے علم کو روک لیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ علم بیسکلی پھیلانے سے بڑھتا ہے اور کسی کو علم بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جیسے مون بھئی آپ کو آپ علم لگتے ہیں اس بات کا کہ اگر آپ نائنٹیز سے پہلے والے فوٹوگرافرز کی طرف چلے جائیں نا جو بلک ان ویڈ فوٹوگرافی کرتے تھے جو ہینڈ میک فوٹوگرافی کرتے تھے وہ اپنی تصویر میں ہی پورا میسیج دے چکے ہوتے تھے لوگوں بلکل ایسی ہے انہیں یہ آ کے تصویر دکھا کے بتانا نہیں بڑھتا کہ جی میں نے اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگ اس تصویر کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ سامنے والا تصویر کیا دکھانا چاہ رہا ہے بنائی ہے جس نے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اپنی تصویر میں صحیح اچھا اس کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی میں نے سنے کچھ سوفیر اگرہ پرچیز کیے ہیں جی کوئی اے آئے پہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے میں اس پہ ٹرانسفر ہو چکا ہوا ہوں تو کیا آپ کو ایج فیل کیا ہوا کہ اے آئے نے کیا جو ہے بدلاؤ لے کے آئی ہے کیا چینجز اے آئے لے کے آئی ہے پہلے جو ایڈیٹنگ تھی وہ کیسی تھی اور اب اس میں کیا آپ نے جدت جو ہے وہ آپ کو یا کیا نئے کنٹرولز آپ کو مل گئے ہیں مون بھائی اے آئی نے بہت ساری فیسلیٹی دیئے ہمیں جو چیزیں بہت ٹائم لگا کے بنانی بڑھتے تھے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے بلکل آپ نے لکھا کہ مجھے بیگروپ پہ یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے فرینٹ پہ ٹیبل جائیے مجھے فرینٹ پہ یہ چیز چاہیے اگر میری برائیٹ کھڑی ہوئی ہے تو اس کے کہاں سے لائٹ اسے شیڈو کر رہی ہے کہاں سے کیا لائٹ دینی ہے ایچ این ایوری تنگ اے آئی آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے ہر چیز کی سپورٹ لیکن ہر بندہ اس پہ نہیں جانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو آپ کو شاید آپ کو جو آپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جسے ہم سٹک مائنڈ کہتے ہیں جو سٹک ہو چکے ہیں چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اس کے بعد دنیا نہیں ہے جیسے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کچھ ایسے اولڈ سوفٹر سے کام کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے جس پہ آپ کو محنت بھی اتنی زیادہ لگ رہی ہے اور پرشانی بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے صحیح جس طرح ہم جس نئے سوفٹر کے اوپر آئے ہیں اس کا اگر آپ کہیں گے تو میں نام لے لوں گا نہیں خیر ابھی ابھی اس کو ریویل نہ ہی کریں وہ ہر جگہ چلنے والا بھی نہیں ہے بلکہ ایسے یہ ہے ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے کیا ریکوائیمنٹ ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے ہے کہ آپ کا سسٹم بھی تو اس قابل ہو نا کہ وہ اس کو سپورڈ کر سکے ٹھیک ہے اور پھر دوسری باز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نالج بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے کھیل سکو ان چیزوں کو یٹلائز کر سکو ٹھیک ہے میری فیچر پلاننگ تو آپ کو بتا ہے فلم میکنگ کے اندر جانا ہے ہم نے اچھا اور پہلے بھی کہا رہے تھے لیکن اب اور جدد کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اور بہتر سے بہتر چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر اور شاید ہم اپنی فریمنگ میں ہم اپنے فریم میں اپنا جو میسج ہے وہ اپنے ویور کو ہم دکھا چکے ہوں گے اس میں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے موبشر بھائی کی باتوں سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ ماشاءاللہ بہت ٹیلینٹڈ ہیں اور بہت بریلینٹ ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہے ان کو wish him very best of luck ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب کرے مزید اور آپ آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے اچھا اچھا کام لے کے آتے رہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کو آج کے ویلوگ سے خداحافظ کہتے ہیں اور اے آئی پر کنورڈ ہو جائیں اور اس میں ہم آخر میں ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ کریں اپنی محبتیں ہمارے لیے جو ہیں سپورٹ ہی ہمیں آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم آپ کو کچھ دکھا سکیں گے ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنا جو میسیج ہے ہمارا جو کام ہے ہمارے استاد نے جو ہمیں بتانا ہے جو ہم نے دکھانا ہے وہ اپنے ویور کو دکھا سکیں بس انتظار کیجئے ہماری نیکسٹ ویڈیو ہدا آپ جیسے